موسیقی کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہائشی عذیت میں مبتلا خاتین اور بچے سڑکوں پر آ گئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور ناربازی موسیقی وارش شاہ انڈر پاس میں کنٹینر پھنس گیا انڈر پاس سے ٹکر کے باعث کنٹینر کی ونڈ سکرین چکنا چور ہو گئی ٹرافک وارڈنز کنٹینر کو نکلوانے کے لیے مسروف عمل کنٹینر پھنسنے سے کنال روڈ پر ٹرافک بھی متاثر سرچ انجن گوگل میں خرابی یا کچھ اور گوگل کنورٹر نے پاکستانی کرنسی کی قدر بڑھا دی کنورٹر پر ڈالر کی قدر چھہتہ روپے پچیس پیسے یورو کی قدر ستاسی روپے دو پیسے کنورٹر بر تانوی پاؤنگ کی قدر اٹھانوے روپے بتانے لگا لاہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلشن اقبال پارک سے تین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈولفن فوس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراغ مل گیا اغواکار خاتون ناہید اور اس کا شہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جانا آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کو اغوا کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا ایس پی اقبال ٹاؤن علی رزا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اغواہ ہونے والی نومالود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی گئی تھانا نوا کوٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی کوٹ کمبو سے اغواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں اہل لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ صدرن لوگ ٹری منصوبہ بنے گا وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی منظوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منسلک ہو جائے گا صدار عثمان بزدار کہتے ہیں صدرن لوگ ٹری کے منصوبے کو پبلک پرابیٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا والد سیٹی ایتھارٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے تاریخی امارتوں کی بہالی اور سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ والد سیٹی ایتھارٹی کے دائرہ کار کو پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ پنجابی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد بھی کروا جائے گا لاہور نیوز کی اہم کاوشیں کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سن مہم بارویں روز میں داخل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کنٹریکٹ اہرال بیراغ کاندرونے شہر کی وی سی ایک سو انہتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئی کے اجاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہیل انور ملک کی بھی شہریوں سے صفائی ستھرائی میں ساتھ دینے کی اپیل خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراب کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری سیکیٹری لوکل گنمنٹ اور ڈپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسملی آمد لیگی ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال ناربازی خاجہ رفیق کا عیوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدکسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ دا کیا نیپ ٹیم نے اسملی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورڈ تھے کریڈٹ حکومت اور آپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر قانون راجب اشارت کا کہنا آئے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے رکن قومی اسمبلی موننہ سلائی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پر برس پڑھے موننہ سلائی کا اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کو وزرا کی تربیت کرنے کا مشورہ موننہ سلائی کا کہنا ہے کہ فواد چودری کے بیان سے حکومتی اتحاد ٹوک سکتا ہے وزیراعظم کو چاہیے فواد چودری کو نظم و زب سکھائیں نیپ کی تفتیش میں مکمل تعاون کی آتی بھی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں آپوزیشن لیڈر حمضہ شہباز کے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمضہ شہباز کا درخواست میں موقع درخواست پر سمات آج ہوگی چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلے رکنیت خطرے میں تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تحریک پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سے لائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی نشست کو خالی قرار دیا جائے قرارداد نے وفاقی حکومت سے مطالبہ سرکاری محکموں اور دفاتر میں اردو زبان رائج کرنے سے متعلق اہم فیصلہ وقلہ اپیلیں اردو زبان میں دائر کریں حکومتی جواب بھی اردو میں ہی دیا جائے گا مجلس دفتری زبان کا ستائیس سال بعد اجلاس تمام محکموں کے نام اردو میں آوائزہ کرنے کی ہدایات اسپتال کی حالت پرانی نام ایک بار پھر تبدیل نواز شریف سوشل سیکیورٹی اسپتال کے نام کو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا اسپتال کا نام صرف سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ رکھ دیا گیا چھے سو بیٹس کے اسپتال میں صرف دو وینٹی لیٹرز موجود ہیں ڈاکٹرز اور عملے کی بھی شدید کمی تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا سکوٹ سسٹم اور امتحانی نظام تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا سبائی وزیر آئر ایڈوکیشن کا اعتراب کار دنیا اے لیول او لیول سے آگے نکل گئی ہم بہت پیچھے ہیں رٹا سسٹم ہماری عادت بن چکا مارکنگ کے بجائے گریڈنگ کی طرف جائیں گے راجہ یاسر ہمائیوں کی گفتگو زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نعمت خانہ رپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزہ میں لے لیا سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ کو روزانہ سیل پندرہ لاکھ روپے ظاہر کی تمام ریکارڈ کی چانبین کے بعد ٹیکس کا تکمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ویٹرنری یونیورسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپے فیکلوں میں دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چار سو گرام، آٹھ سو گرام اور ایک کلوں کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر درشک کی گفتگو پولیس پتنگ فروشوں کے خلاف سرگرم شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کی کاروائیاں ستو قتلہ پولیس نے کاروائی کر کے چار پتنگ فروش گرفتار کر لیا اور مقدمہ درش کر لیا جبکہ ریس کورس پولیس نے پتنگ بازی کا سامان فروغت کرنے والے دو افراد گرفتار کیے ملزمان سے پتنگیں اور دوریں برامت کر لی گئے انٹی بائیوٹک عدویات کا بیجا استعمال سہت کے لیے قطرناک ہے انٹی بائیوٹک کے حوالے سے ڈاکٹرز عالمی قوانین کو بدے نظر رکھیں گے صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشید کا پی سی ہوتل میں پی ایم میں کی تقریب سے خطاب وزیر سہت کی زیر سدارت محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا بھی جلاس ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کے زیر تکمیل منصوبے کے لیے مزید پانچ کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی بنلقوامی ترس پر ڈاکٹرز کی تربیت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں امرجنسی میڈیسن فوکس سیمینار کا انعقاد برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین نے ڈاکٹرز کو عملی تربیت دینے کے ساتھ لیکچرز بھی دیئے کینسر کی روپ تھام کے لیے آگاہی ہے بے انتہائی ضروری پنجاب یونیورسٹی میں کینسر کے حوالے سے آگاہی ووک کا انعقاد جامعہ کے وائس ٹانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور طلبہ کی برپور شرکت متوازن غزہ اور بربک تشکیز سے کینسر سے بچہ دا سکتا ہے شرکہ کی آگاہی مہم کا مقصد مانر ٹاؤن میں پاکستانی نیاد برطانوی صحافیوں کے وفت کے احزاز میں شاہیہ احتمام پاک یوکے فرینڈشپ فورم کے چیئرمن فواز سلطان نے اپنی رہاشگاہ پر کیا شاہیہ میں سینئر صحافی سویل وڑائچ سدر لاور پریس کلب ارشت انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی میک اپ بالوں کی تراش خراش مہندی اور ریباؤنڈنگ کے نتنے انداز خاتین کو میک اپ کی جدید گھر سکھانے کے لیے جھوٹ ٹاؤن میں خصوصی ورک شاپ پارٹی اور برائیڈل میک اپ کی تربیت دی گئی اور گوانر ہاؤس میں سجی رنگا رنگ قوالی نائٹ نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما بان دیا ماروخ قوال آصف سنتو نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاصلی پر سہر تاری کر دیا